پاکستان خبر ٹی وی پیغام پہنچایا گیا اس کے بعد پھر علیمان خان صاحب آ کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا پیغام کیا ہے پیغام ہے کہ بہت لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخاطب ہیں عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے یہ عمران خان صاحب انتصاری پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے جتنا زور لگانا تھا لگا کے دیکھ لیا لیکن ہماری مشکلات کم نہیں ہوئی اس کے باوجود کہ ہمیں عدلیہ سے بہت زیادہ رلیف ملا لیکن ہماری سیاسی مشکلات کم نہیں ہوئی نہ تحریک انصاف کے کارکنوں پہ سختی کم ہوئی نہ گرفتاریاں رکی ہیں نہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکے ہیں تو اس بنیاد پر اب یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے حکمت عملی تھوڑی سی تبدیل کی جائے تھوڑا سا جیسٹر تبدیل کیا جائے اور جو جارہانہ پن ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا آرمی چیف صاحب کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی جائے پہلے یہ کام نچلی سطح پہ ہو رہا تھا یہ کام حصد کیسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کام شبلی فراز کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کام بریسٹر گوھر خان اور عمر یوب صاحب کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی تو اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ صلح کے پیغامات جو ہیں وہ بھیجنے شروع کی اصل میں ان میں سے کوئی بھی اس معاملے کے اندر انوالف نہیں ہے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کیوں ہے عمران خان صاحب نے یہ یوٹن لیا کیوں ہے اور عمران خان صاحب نے حکمت عملی میں تبدیلی کیوں کی ہے یہ عمران خان صاحب کی اپنی حکمت عملی نہیں ہے بلکہ ایک سینئر رٹائٹ آرمی آفیسر ہیں جو کہ عمران خان صاحب اور فوج کی عالی قیادت کے درمیان بریچ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرف سے پیغام نسانی ہوئی انہوں نے شروعات کی وہ پیغام لے کے عالی فوجی قیادت کے پاس پہنچے ان کی بات چیت ہوئی لیکن معاملات کسی طرف نہیں جو ہے وہ کروٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے اور معاملات تیہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تو جس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا جس کو آپ کانفیڈنس بیلڈنگ میئر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے یہ تو تحریک انصاف نے اپنی حکمتی عملی میں تبدیلی پیدا کیا ہے کہ چلیں یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ تھوڑی بہت ریلیف جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مل جائے جو سختی ہے اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت نرمی جو ہے وہ پیدا ہو سکے لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور جو خاص طور پر باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو جواب نہیں ملا اس کا میں بحیثیت تجزیہ نگار اور ایک جمہوریت پسند شخص کے اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باتچیت ہونی چاہیے معاملہ تیہ ہونے چاہیے رولز آز بزنس تیہ ہونے چاہیے نہیں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرے بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملکے پارلیمنٹ کے اندر بھی رولز آز بزنس تیہ کرے تاکہ یہ ملک آگے کی طرف چلے اور حکومت لوگوں کے توجہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر اپنی توجہ مفضول کرسکے اس کے اوپر کانسٹریٹ کرسکے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے عمران خان صاحب پیغام بھیج رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اصل طاقت ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے لیکن جب تک سیاسی قوتیں نہیں وہ آن بورڈ نہیں لیں گے تب تک یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی یہ بات کسی کروٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور یہ مسئلہ حال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس چاہے پارٹی کو اقتدار سے نکال دے اگر بلا سکتے ہیں تو نکال بھی سکتے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے ملک کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے ملک کی مالیاتی مشکلات کم کرنے کے لیے ملک کی اوورال جو ایک موشی بہران ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی اوپر عمل کیا اب ایک نئے پروگرام میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے اقدامات کرنے پڑے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو جس کی وجہ سے وہ بہت غیر مقبول ہو گئی ہے آج اگر الیکشن ہو تو پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ہشر نشر ہو جائے گا اور تحریک انصاف پر عرام سے الیکشن جی جگہی آج اگر الیکشن ہو یا چھے مینے بعد بھی ہوں تو کوئی صورتحال میں بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے جو مہنگائی کا حال ہو گیا ہے جو بجلی کے بلوں کا حال ہو گیا ہے اور جو گجرہ والا میں واقعہ ہوا ہے کہ خاتون نے اپنے علاج کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن بجلی کا بل دس ہزار آ گیا ان کو پہلے ہزار بارہ سو یا ہٹ سو آتا تھا یک جم جب دس ہزار کا بل آیا تو جو آپریشن کے پیسے تھے اس سے بل ادا کرنا پڑا تو بیماری سے تنگ خاتون نے ایک بڑے گندے نالے میں کوت کے جو ہے وہ اپنی جان دے دی ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے ابھی تک ان کی نہ وہ زندہ حالت میں ملی ہے نہ ڈیڈ باڈی ملی ہے تو یہاں تک لوگوں کے حالات اب پہنچ گئے ہیں کہ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون ظاہر ہے لوگ خوش نہیں ہیں حکومت کی پالیسیوں سے مسلم لیگ نون کی پالیسیوں سے ان حالات میں اگر ڈچ کر دیتی ہے اگر اپنے آپ پہ چھوڑ دیتی ہے نیوٹرل ہو جاتی جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں ہمشیرہ کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے آرمی چیف نیوٹرل ہو جائے تو ہم اس حکومت سے نبت لیں گے بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک گھنٹہ چاہیے یہ تو حکومت ایک گھنٹے کی مار ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ پیچھے بھی اٹھ جائے گی تو اتنی آسانی سے نہیں گرے گی لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت مسلم دنگ نون کو ڈچ کرتی ہے یا حکومت سے ہاتھ کھنچتی ہے تو پھر کون اعتبار کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ کوئی بھی جو اقتصادی کرائیسز ہوگا مالیاتی کرائیسز ہوگا ملک بہران میں ہوگا ملک مشکل میں ہوگا تو کوئی بھی حکومت لینا پسند نہیں کرے گا اپنا جو سیاسی کیپیٹل ہے اس کو کوئی بر نہیں کرنا چاہے گا کوئی عوام کی گالیاں نہیں کھانا چاہے گا تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور جو دعوے کری ہے تحریک انصاف کہ دسمبر تک یہ معاملات ہمارے آگے بڑھ جائیں گے تو ان کو خوش فہمی ہیں ایک تو نئے چیف ڈسس کے حوالے سے ان کی خوش فہمی ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ الیکشن کو کال ادم قرار دے دیں گے یا ان کی سیٹیں ان کو واپس دلا دیں گے اور جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی ویسے یہ اگر تحریک انصاف کی دسمبر جنوری میں حکومت بن جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے اگر وہ اپوزیشن میں آ جائے کیونکہ پھر اگلا سارا کام جو ہے یہ تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا اور جب تحریک انصاف یہ کرے گی جو نون کر رہی ہے تو اس کی مقبولیت برقرار نہیں رہ پائے گی اور بہت سخت وقت ہے اگلا ایک ڈیڑھ سال بہت مشکل ہے کسی بھی حکومت کے لیے تو اس لیے یہ جو کوشے ہو رہی ہیں کچھ ریٹائر فوجی افسران کی طرف سے وہ ابھی تک بار آور ہوتی وہ نظر نہیں آتی عمران خان صاحب اور اسٹیادشمند کے تنمیان معاملات تیہ پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت تک کل کو کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں آپ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا اور ایسا ہی ہوگا یہ آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی سیاست پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور لندن کے موسم میں پیشنگوی کرنا بہت مشکل کام ہے یہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ضرور اپنی حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کیا ہے جو تند و تیز بیان وہ دے رہے تھے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ شاید ابھی جو ہے دو قدم پیچھے ہٹنے کے لیے امادہ نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اس سطح پہ اس پوزیشن پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں دوسری طرف تحریک انصاف کے حامی تجزیہ نگار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب نے یہ حکمت عملی تبدیل کی ہے حکومت بڑی پریشان ہے حکومت بڑی مشکل میں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بڑے واضح ہے اسٹیبلشمنٹ پوری طریقے سے ابھی اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے دو مینے تین مینے چھ مینے ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے کھڑی رہے گی اس کے بعد کیا ہوگا ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے لیکن ابھی فوری طور پر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تیہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے بلکہ ہو سکتا ہے کشیدگی کسی حد تک کم ہو سکتی اگر عمران خان صاحب پرسسٹنٹلی کیونکہ جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت نو مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرے معافی مانگے اس کے بعد اگلی بات ہوگی جب تک عمران خان صاحب کھل کے یہ نہیں کرتے تحریک انصاف کی قیادت یہ نہیں کرتی اس وقت تک معاملات تیہ ہونے اور دونوں فریقوں کے بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھانے کے راستے میں یہ بڑی رکاوٹ ہے جب تک یہ دور نہیں ہوتی اس وقت تک ان کے درمیان معاملات میں بہتری کا امکان جو ہے اس وقت وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب تک کے لئے اتنے ہی بہت شکریہ موسیقی